ہماری سٹی میں ایک بہت زبردست ایکسیبیشن ہوئی ہے فرنیشر کی کارپٹس کی برتنوں کی جولری کی ڈیکٹریشن پیسیز کی بڑی زبردست ایکسیبیشن ہوئی ہے تو ہم لوگ گئے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئرنگ کروں یہ ہمارا ٹوم ہے یہ دیکھیں یہ کھیلتا ہے کھیلتا ہے شبا شبا کہاں گھم ہوا تھا تمہیں یہ چاچی کے پاس چاچی کے پاس چلا گیا تھا تمہیں کیشت کھیل ہوتا ہے یہ اچھین کا ٹوم ہے اچھین کا ٹوم اچھین ٹوم چھوم ہوا ہے یہ اس کا نام اچھین ٹوم نہ رکھنے نہیں نہیں اچھین تو آپ اور یہ ٹوم ہے اچھین ٹوم اس کا نام کیشے رکھ سکتے ہیں چل دیکھو میرے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوشہ بات ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ صبح صبح لیریم گرین ٹی اور میں نے سوچا کہ کچھ بس سب کھانا شاینا کنٹرول کیے جائے صبح صبح چائے کا کپ پینے کی مجھے گرین ٹی پی لیجائے وہ زیادہ اچھا ہے تو آج جی میں صبح صبح لیریم گرین ٹی اور ساتھ ہی میں ناشتے میں یہاں پہ لوں گی ایک بریڈ اور ساتھ ٹو ایکس لوں گی وہ میں بریڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی میری بریڈ جل گی ٹوسٹر کے اندر لیکن میں نے پھر بھی کھا لی مجھے جلی بھی قبول کر لی اور بس یہ میرا جی صبح کا ناشتہ ہے اور اس کے بعد جی میں نے گروسری کرنی تھی میں گروسری کرنے گئی وہ میں کر کے آئی ہوں اور ساتھ ہی میں نے جی ایک سستہ فرنیچر دیکھا میں نے سوچا وہ میں آپ کو دکھاؤں دوسرا بہت پڑے ہیں اچھا ہاں بہت دیکھیں اوہ ایک ایرانی کارپیٹ ہے وہ پچھپن آزار ہے یہاں پہ گائز یہ دکھیں کہ ہم لوگ براسی رویرہ کرتے آ گئیں یہاں یہ سارے جو میں اپنے پاری سکے ختم ہو چکے ہیں سارے گاری، کورجے، سارے مایو، ایملی سوس یہ سارے سوسز وغیرہ میرے آ چکے ہیں اور اب ہم دن آخنا پر خاص چیز دکھاکیں یہ دیکھیں تھے یہاں پہ یہ میں نے ایک ویجیٹیبل کٹر لیا پہلے جو کٹر ہوتے تھے وہ لمبائی میں ہوتے تھے اور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگا مجھے یہ دیکھیں بہت زبردست یہ میں جو کٹر لگا ابھی میں جب یوز کروں گی پھر بھی میں آپ کو اس کا بتاؤں گی بہت زیادہ کوئی اتنا ایکسپنسیب بھی نہیں تھا یہ دیکھیں اس کے اندر اس سٹائل میں ہم کٹنگ کر سکتے ہیں سیلٹ کٹ کر سکتے ہیں چپس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست اس کا ہے یہ ہے جی ویجیٹیبل کٹر اوکی جی اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے سسٹم ہیں یہ لگ جائے گا یہ اس طرح ہے یہ اس طرح واش کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہ میں چلے آپ کو دکھا دوں گروسری کے دوران ہماری جو گروسری والی شاپس ہوتی ہیں وہاں یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے پیسہ نکلتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی سارا اس کا سسٹم یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سلا جائے گا ایسے ترچیل ٹھیک ہو گیا جی اور یہ دیکھیں یہ نکل آتا ہے یہ سارے اس کا سسٹم ہیں اس طرح کے ہم نے کٹنگ کرنی ہیں اس طرح کے پہلے بھی نکلے تھے لیکن وہ لبائی میں ہوتا تھا خراب ہو جاتا تھا یہ چکر ہوتا تھا یہ اس طرح کر کے لگ جائے گا یہ اس طرح کر کے باند ہو جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح ہنڈل اس طرح کر کے لگ جائے گا یہ دیکھیں ہم فکس کریں گے تو یہ ہنڈل فکس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اور ادھر سے کیا ہے انجی ملکہ ادھر سے یہ نکلیں گے اور اس کے اندر جو فکس ہونا ہے وہ یہ ہے یعنی جو ہم نے لگانا ہے وہ اس طرح کر کے ہم لگا کے تو پھر ہم اس کو کریں گے use تو بڑا ہی زبردست یہ ہے پھر جو میں بناؤں گی کوئی چپس یا کوئی کٹنگ کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کا مزید ہوں میں نے آپ کو بتایا سٹارٹنگ ہوئی کہ مجھے گروسری کرنی تھی اور میں گروسری کرنے جا رہی تھی پھر اچانک اچانک ہمارا پلان بن گیا کہ ہم لوگ ایکزبیشن پر چلے جائیں ایک بڑی زبردست مارکی ہے یہاں جھانگ میں تو اس میں انہوں نے ایکزبیشن ارینج کی ہوئی تھی اچانک اچانک میرا پلان بن گیا میں جا رہا ہوں ایکزبیشن پر چلیں جی ملتے ہیں میرے بیٹے کو مارکی کا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید ہم یہاں کھانا کھانا ہے اور کسی شادی پر آئے ہیں تو یہ جو مارکی ہے نا یہ بھی شہر سے کافی باہر ہے اور اس کے اوپر مطلب اچھی مارکی بنی رہی نہیں ہے اور ابھی اس کو مرحب سٹارٹنگ اس کی نہیں ہوئی جیسی اس کی لوک نظر آ رہی تھی اور کافی اچھی مارکی ہے لیکن شہر سے کافی باہر ہے مارکی اکثر ہوتی بھی شہر سے باہر ہی ہیں اور آج کل جتنی مہنگائی ہے نا تو آپ اس فرنیچر کو اور ان چیزوں کو جسٹ واو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جو ریٹس تھے وہ آج کل کہیں بھی نہیں ملتے تو فرنیچر کے بارے میں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ بتاؤں گی یہ ریٹس کافی ریزن ایبلز تھے کیونکہ آج کے دور میں اتنا سستہ فرنیچر ملتا نہیں یہ ٹیبلز تھیں ان پہ بھی بارگیننگ ہو سکتا ہے یہ ٹیبلز کافی خوبصی رہتیں تو پڑی ایمل بچوں فرنیچر کو کے لئے میں گا یاپنی جو یہ پہر جو ٹیبل میں لیا 이거 میں حال ہوں یہ ٹیبلزی بیٹس کریں یہ ٹیبلز نہیں assunto پتہ چارے ہمیں پہنٹا ملاشر ٹیبلز نہیں پہنٹا ملاشر تو ہمیں ٹھائی funded ڈسال کی بہرنٹی کے ساتھ یہاں پہ ایکزبیشن پہ نا دیکھیں بہت سارے ڈیکوریشن کی چیزیں تھی کافی اچھی تھی اور یہاں پہ 70% ڈسکاؤنٹ کہہ رہے تھے لیکن بارگیننگ ہو رہی تھی جو چیز میں نے یہاں پہ غور چیزیں اچھی بھی تھی اور کچھ چیزیں سستی بھی تھی یہاں پہ جی جو فرنیچور تھا اوورال جو کہہ سکتے ہیں آپ سستا اس کی سستا کہہ سکتے ہیں اس کی کالٹی بھی اتنی ہی تھی جو اس کے ریٹس تھے آپ اس کو سستا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے مطلب ابھی یہاں میں آپ کو آگے ریٹ مینشن کروں گی اور جو ڈیکوریشن کی چیزیں تھی وہ مجھے اچھی لگی کافی اچھی لگی یہاں پہ اور یہاں پہ یہ چھوٹی 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 پیاری پیاری چیزیں یہاں پہ اور رش بھی یہاں پہ بہت ہے اور ویڈیو بنانا بلکہ مشکل ہے یہاں پہ اور ویڈیو کے اوپر بولنا بھی یہاں پہ بہت مشکل ہے لیکن سب چیزیں بہت اچھی اور یہاں سے جی آگے سارا فرنیچر سٹارٹ ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ اور شاید ایک دن پہلے کی ایک پیشن کی کوئی سیل آؤٹ پی ہوگے تھا یہ سوفا دیکھیں انہوں نے کلرز بہت اچھے یوز کی ہوئی تھے جس کے ویسے اس کی مہنگی لوکہ آ رہی تھی ادر وائز میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی تم پائدار فرنیچر تھا یہ کچھ ہے برمی یہ دیکھیں یہ الٹ سے ٹیبل اور یہ والا سوفا مجھے اچھا لگا اور ساتھ سنجھ بیٹ بھی اچھا لگا کافی ڈیسنٹ کرر تھے اس کے اور بہت زبردہ سی بیٹ لگا ہے میرے اچھے کی ہر مخروج یوں یوں اچھے کی۔ سیون سیٹر اور ساتھ ایک ٹیبل اور دو چیئرز اس طرح کر کے یہ ریٹس ان کے چیل رہے تھے اور یہ صوفیں دیکھیں اوورال آپ دیکھئے گا سارے کے سارے فرنیچر کا سٹف تقریباً ایک ہی ہے جو کپڑا انہوں نے یوز کیا ہوگا کوئیسے ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے بس انہوں نے جو ڈیزائن ہے وہ تھوڑے لٹس لیئے ہوئے ہیں صوفوں کے اور کچھ بیڈوں کے جس کی وجہ سے وہ لگ رہا ہے لیکن مطلب اس ریٹ میں آپ دیکھ لیں یہ تب ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو سستہ فرنیچر کہہ سکتے ہیں مجھے بھی اس کو میں سستہ اس کی کہہ سکتے ہیں کہ باہر شاپس کی پھر بہت زیادہ ریٹ ہے چنیوٹ میں بھی بہت زیادہ ریٹ ہے اس حساب سے یہ سستہ ہی تھا لیکن کالٹی بھی اس کی اتنی تھی اور وہ جو ویلوٹ یوز ہوئی تھی یہی والی ویلوٹ جو اس صوفے پر نظر آلی یہی ساروں پر یہی یوز ہوئی تھی کلر چینج کے ساتھ اور ڈیزائننگ چینج کے ساتھ یہی سارا کچھ تھا اور یہاں پہ جو فل فل سیٹ بنے پڑے تھے صوفوں کے چیئرز کے اور ہر چیز کے مطلب ایک فل ڈرائنگ روم آپ سیٹ کر سکتے ہیں اڈھائی لاکھ میں دو لاکھ میں یہ ان کا سارا ان کا بجٹ تھا اور اس میں آپ یہ ہے کہ کلر چینج کرنا چاہے تو آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں انہیں سامنے ہی رکھے ہوئے تھے کہ آپ آرڈر کر دیں اور کلر ہم آپ کو چینج کر دیں یہ گجرہ والا سے آئے ہوئے تھے دیفرنٹ سیٹیز سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے اپنا لے کے ہاں ان کی یہ ٹرولیز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اچھی تھی کہ یہ ٹرولیز ہو گئیں یہ لکڑی کے ٹیبل ہو گئے جیسے ہم لوگوں چینجور سے لیے تھے اس ٹرک کے وہ مجھے بہت اچھے لگے صوفے بھی آپ دیکھیں اتنا برا نہیں ہے ہم سب کچھ اچھا ہے بس یہ تھا تو ہم گھر سے بھی کافی لیٹ نکلے تھے یہاں سے ہم لوگ یہ فرنیچر دیکھتے شیفتے دیکھنا کہ اچھا لگتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی چیز لینے ہوتی تو آپ کو ریٹس کا ایڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کلرس کا ایڈیا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے ہم لوگ آگے گئے اور ہم لوگ میرا کارپٹ لینے کا تھا اور ہم لوگ کارپٹ کے ہی طرف جا رہے ہیں لیکن راستے میں میں سوچھا میں آپ کو یہ سارا فرنیچر دکھاتے جاؤں کہ کس ٹائپ کا پڑا ہے تو یہ دیکھیں ایک یہ سیٹ پڑا گولڈن کلر میں اسی طرح یہ دیکھیں ایک سیٹ ادھر یہ والا پڑا ہوا ہے اور اس بیڈ چیک کریں طرح سمپل سا بیڈ ہے اور یہ بیڈ یہاں پہ دیکھیں یہ گری کلر کا یہ ایک سوفا سیٹ بنا پڑا ہے سیون سیٹر بنا پڑا ہے اور اس طرح وہ پیچھے دیکھیں یہ سوفا کمیٹ سٹائل کے اور یہ ایل شیپ والے یہ ویسے ایل شیپ آج کل بڑی زبردست لگتی اچھا یہ مارکی ہے ہمارے شہر کی جو نیو بنی ہے میرے خیال میں بھی اس مارکی کی بھی اپننگ نہیں ہوئی انہوں نے اپنی ایڈویٹائزمنٹ کے لیے بھی یہ ایکزبیشن کرائی ہے تو یہاں پہ یہ سارے سٹال لگے ہوئے تھے فرنیچر کے کپڑوں کے جونری تھی ٹریکویشن پیسیز تھے ساتھ کارپٹس تھے اور ٹیبلز تھی اور سینریز تھی اور بہت کچھ تھا یہاں پہ ویسے مجھے سب سے اچھا یہاں پہ کارپٹ والا سٹال ہی لگا کیونکہ جس کو جسی اس میں انٹرسٹ ہوتا جو لینا ہو تو مجھے کارپٹ لینے تھے اس لیے مجھے کارپٹ والا ہی اچھا لگا یہاں میں آپ کو کارپٹ بھی دکھاتی ہوں بارہ میں بارہ دار پانچھا اور یہاں پہ جو وہ ایک مطلب ایک کے ساتھ ایک فری دے رہے تھے ٹونٹی فور تھاؤزنڈ میں اس کی کالٹی بھی کچھ نہیں تھی اگر آپ کہہ نا کہ وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے اس کو میں ڈسکاؤنٹ نہیں کہہ سکتی فری زیادہ ریٹ کہہ کے اور فری دے رہے تھے اور کالٹی وائز بھی اچھ رہے تھے یہ جو سامنے کھڑا یہ بہت اچھا تھا کالٹی وائز اور یہ مہنگا بھی تھا یہ چھوٹا سپیس ساڑھے نو ہزار کبو دے رہا تھا کہ ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار قسم تھے اسی طرح یہ دیکھیں یہ جو نیچے پڑیں اس سائیڈ پہ یہ سارے کے سارے مہنگے تھے وہ فرنٹ والے سامنے والے مہنگے تھے اور ایک ایک کو وہ پچیس ہزار ستائیس ہزار مانگ رہا تھا ادھر جو دو دے رہا تھا اس کی کالٹی بھی خراب تھی یہاں پہ جی ہمیں یہ والا کارپٹ اچھا لگا ہے جو کہ ہمارے فرنیچر سے بھی اور ہمارے گھر کے فرنیچر کے ساتھ کچھ میچ کر رہے تو اس کو ہم کھلو آ رہے ہیں اور یہ کافی اچھا اور کافی بڑا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کریں گا یہ دو دو دیتے ہیں اور یہ بھارے جو دے رہے ہیں کارپٹس یہ جی ٹپیکل بھی ہیں تھوڑے سی اچھے ڈیزائن تھے بھی سہی لیکن کالٹی وائز اتنے اچھے نہیں تھے مطلب یہ ٹوئنٹی فور میں دو کہہ رہے تھے کارپٹ آپ لے سکتے ہیں ٹوئنٹی فور تھاؤزن میں یعنی الیون تھاؤزن کا لیکن یہ کالٹی وائز اتنے اچھے نہیں کہ وہ پیسے زائع کرنے والی بات یہ دوشے بھی یہاں کلرز اچھے لگ رہے تھے لیکن ہاتھ لگانے سے اور گنزدیک سے دیکھنے سے کہ اتنے اٹریکٹ نہیں کارے تھے پر یہ سائز میں چھوٹے ہیں بھو بھڑا سیم دو بھی ہے سیم دو ہے یہ سائز کیا ہے پانچ آٹھ یہ چار ہے اور ایسے پانچ ہے پانچ ہے ایسے چار ہے آٹھ پانچ آٹھ ہے نا چار کو نہ کہنا پہ اور یہاں جی ہم ایک دفعہ آگئے ہیں برتروں کی سائیڈ پہ یہ والا ککر میں اس ٹائپ کا ککر میں ڈھوڑتی پھیری تھی لیکن یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی جو برتروں کی کالٹی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی یہاں پہ میں نے کچھ سربنگ ڈیشیز وغیرہ دیکھیں لیکن وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگیں ریٹ بھی ان کے زیادہ مانگ رہے تھے اب کون اتنی یہاں پہ اتنے رش میں کھڑے ہو کے بار گیننگ کرے اور یہ دیکھیں جی مارکی کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ رش آپ ذرا چیک کریں یہاں پہ اب بھی دیکھیں لوگ آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں کیونکہ رات دس گیارہ پجے تک کا ٹائم تھا اور کافی رش ابھی سے ہوا کھڑا تھا باقی چی رہی سے کمی گئی ہوئی کیونہ نے یہاں پہ میوزک چلا دیا جس کی وجہ سے مجھے سارے کے سارا وائس آور کرنا پڑ گیا گیا یہاں سے ہم لوگ نے آپ کو ساتھ دیکھاتے ریس پھر آپ کو کچھا ہماری کارپٹ فائنل ہوں گے دیکھیں وہ گاڑی میں کانچھا اور آپ یہ دیکھیں ابھی رات مطبع شام میں یہ سٹارٹ ہوگی ہم گھر سے نکلے تھے تب بھی سٹارٹ تھی تو یہاں جی یہ ہماری گروسری گھر آئی پھڑیئے اس کو میں کھولوں گی صبح امید کرتی ہوں جی آپ کو میرے یہ ویلوگ اچھا لگو گا اچھا لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں جی اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ